آپ نے ہی ہمیشہ ٹف ٹائم دیا سامنے والے اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کو کسی نے ٹف ٹائم دیا ہو ہاں یادیں تو آتی ہیں میں نے سلطان رحی کے ساتھ کوئی ستر اصری فلموں میں کام کیا ہے ماشاہ سلطان رحی صاحب مجھ سے سوال کرتے تھے کہ شفق چھیمہ آپ فلانے ہیلوں سے بھی کام کرتے ہیں غلام حیدین صاحب سے اظہار قضی صاحب مرحوم اس وقت مدد سارے زندہ جعوید لوگ تھے سبی سے تم کام کرتے ہو کس سے مزہ آتا ہے کام کرنے کا تو میں نے کہا سلطان رحی کوئی ایک ہی پیدا کیا واب 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 تو مجھے بڑی اچھی ایک بات یاد آگئی ان کی جب وہ میرے سامنے بیٹھتے تھے نا تو آپ ہی ان کو نا میاں محمد بکشی یہ بڑا ملب لگاؤں سے سنتے تھے اور سناتے بھی تھے بڑے دینی آدمی میرے نا آمنہ صاحب نے بیٹھ کے نا تو مجھے جب بھی بلاتے تو کاری صاحب کہہ کر مجھے بلاتے تھے تو مجھے کہتے ہیں کاری صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی میں آپ کو میاں محمد بکشی ایک شیر سناؤں جی جی میگا جی سنائیے مجھے رائی صاحب میگا جی آپ سنائیں تو مجھے آج تک وہ میرے دل میں ملد لکھا ہوا دل پر لکھا ہوا ہے تو سامنے بیٹھ کے نا آمنہ صاحب جے توں سجنہ آہاں جے توں سجنہ آ سجنہ جے توں سجنہ آہاں آ سجنہ جے توں سجنہ آہاں آہاں تے بین سجنہ توں نایوں سجنہ آہاں 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 سلطان بیٹھ لوگو کی نظر میں ایک بہت بڑا ایکٹر تھا جی جی لیکن جب ان کو میں نے اندر سے چٹولا دا تو مجھے ان کے اندر سے ایکٹر نہیں میں ایک برگزیدہ شخصیات نظر آئی ہے وہ کس طرح میری چھے بیٹیاں ہیں بہت بیٹھ کر لوگوں میں کسی سے چھپاتا نہیں میں نانا ہوں اللہ کی ذات نے مجھے نانا بنایا ہے خخر اس لیے کرتا ہوں کہ نانا بننا حضور کی سنت ہے اور دادا بننا حضرت علی کی سنت ہے واہ 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 کیا کہنا تو جب چھے بیٹیاں پیدا ہو گئی نا بڑی کا نام سہر